یہ کہتے ہیں کہ وہ جو صحابی تھے جنہوں نے آکے پوچھا کہ میں کیا درود ہی پڑھتا رہا ہوں سرکار نے فرمایا ہر ٹائم درود پڑھیں تو افسوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نماز افضل ترین عبادت ہے تو کیا درود اگر وہ پڑھتے رہیں تو اس وقت میں کیا نفلی نماز چھوڑ کر درود پڑھنا افضل ہوگا یا نفلی نماز افضل ہوگی دیکھیں آپ نماز وغیرہ کو نہ لیں جب آپ فرض کہتے ہیں نا فرض اس میں یقینی سے بات ہے فرض نماز کا بڑا درجہ ہے لیکن جب آپ نفل نماز کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ نفلی عامال میں شمار ہوتی ہے اور نفلی عامال مختلف ہوتے ہیں کچھ جسمانی عبادت کے ذریعے ہوتے ہیں کچھ قولی قول کے ذریعے ہوتے ہیں تو نفل ہونے میں درود اور نماز اب بالکل برابر ہے نفل ہونے کے اعتبار سے لہٰذا اس میں بلکہ درود افضل ہے ہاں اگر نفس نماز میں سستی کر رہا ہو اور درود کی طرف بڑھ رہا ہو تو نفس کشی کے لئے اگر نماز عدا کی جائے تو اس میں کافی ثواب مل جائے گا تو وہ فرض کے اندر ہے کہ نماز سب سے افضل ہوتی ہے فرض نماز عبادت کے اندر لیکن جب آپ نفل میں آتے ہیں تو نفل عامال برابر ہوتے ہیں